امر اسلامی کیسٹ اینڈ سیڈی ہاؤس نزد مین گیٹ مسجد حافظ عبداللہ صاحب علی بتی چوک شیخ پورا پروپرائیٹر ملک محمد اسحاق فون نمبر 033215185276 الہمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد جنہی پہلے واضح ہونی رکھو وعلا آل محمد کما تحب و ترضا اما باعد فعوذ شیطان نروجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سبحانگلہ اللہ سبحانگلہ اللہ سبحانگلہ اللہ 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 سبحانگلہ اللہ اللہ لہ حقیم محمد کی جس دل میں علفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی بھٹکتا رہا ہے وہ بھٹکتا ہی رہے گا جس کو محمد سے عقیدت نہ ہوگی ہر قسم دی حمد و سنہ ہر تعریف کی وڑی آئی بڑی وڑی آئی فخر تکبر دے لائے صرف اور صرف اللہ وحدہو لا شریک دی زادہ ہے اور درود و سلام آقائد و جہان سب نبیان دے سلطان پیغمبر زمان سرور کون و مکام ساری کائنات دے امام امام آزم قائد آزم جناب محمد الرسول اللہ اینج نیمہ دان ایڈا وڑا ماشاءاللہ مجمع ہوئے مسجد پر ہی ہوئے تو نبی پاہ دا نام آئے تو درودی آواز نہ آئے ایسا جنات اسے یہ بکرہ مار کے بیٹھے ہو جیڑے مزور میں وہ گھوٹے بھڑ لن پا ہمیں ٹیک لہا لن جیڑے تاندروں سے نہ نا ٹیک کان چھڑو گھوٹے چھڑو گھوٹے چھڑو وہی مسجد دے اداف دے خلاب ہے ویسے اور اگر تیک چھڑو جیڑے مزور میں وہ بیٹھے رہے ہیں جنہوں اللہ نے سید دیتی ہے تاندروں سے وہ تیک نہ لگانا اگر ذرا توجہ کرو بزرگانوں اور مزورانوں اجازتیں تسی سارے انہیں تھنڈے ہوئے انہیں تھنڈ نہیں ہے ماشاءاللہ اندر دے موسم ٹھیک ہے جو تھنڈے ہوئے تو کاما خراب ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی آئے کہ کی پڑھنا ہے محمد اے پشلہ اللہ نہیں بول دیا دے جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے میری آدم نہیں بار بار کہاں اچھی بول لو یہ بہرحال لیکن خطیب جی تو بول دا ہوں دا اگر ہوں دے توجہ ہی نہ ہوئے پھر فائدہ کوئن نہیں بات زیادہ لمبی نہیں ہوئے گی آئیدہ پرو گرام میرے محترم بھائی محمد عمران دی شادی تے موقع تے انہیں دے بھائی محمد رمضان جٹ اور میرے بڑے ہی پیارے بھائی چودری عبدالمجید گجر صاحب انہیں دے دعوت تے میں حاضر ہویاں اور توہاڈی زیارت دا اللہ نے موقع دیتا ہے توہاڈا پینڈ تین سو اکاسی دو سو اکاسی دے اندر قریب گجرہ پہلی مرتبہ میں تھے آیا وہاں دعا کرو اللہ میرا آنا اور توہاڈا بیٹھنا قبول و مندور فرمائے اور میرے تو قبل میرے بڑے ہی اچھے بھائی مولانا محمد حسین مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی نماز دے موضوع تھے بڑے اچھی گفتگو کر رہے سن اور میرے تو بات خطیب لاسانی محمد یوسف ربانی صاحب ماشاءاللہ مفصل خطاب رشاہ فرمان گے توجہ فرماؤ میرے ذنبے موضوع لگایا ہے داڑی دا مقام کی نمبر ایک بات میں کوئی بھی موضوع بیان کرا موضوع تو بار بات نہیں جائے گی انشاءاللہ اور جنیاں بھی باتا ہونگیاں بات دلائل ہونگیاں انشاءاللہ اور غور کرنا ہے داڑی دا اسلام اندر مقام کیے اللہ تعالی نے داڑی والیانو مقام کی رتہ ہے اور داڑی انبیاء دی سنتے صلاحاء دی سنتے اولیاء دی سنتے صحابہ کرام دی سنتے اصل وچھ داڑی مردانی پہچان نہیں اور تمام انبیاء دی سنتے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ سنتے سنتے فرمان پڑھ دیکھئے اسلام اندر داڑی دا مقام کی داڑی فطرت اندر ہے بخاری مسلم دی روایتے دس چیزا فطرت اندر ہے اور ناچہ مچھا دا کٹانا داڑی دا بڑانا یہ بھی فطرت اندر ہے اور اللہ نے قرآن اندر انسان بھی تخلیق تھا جی تو تذکرہ کیتا ہے نا اللہ نے ہور بھی بڑی مخلوقات بنائی ہے کڑا وڈا سمانے کن کہ کے بنا دیتا زمین کن کہ کے بنائی جنہی بھی مخلوقات پیدا کیتی رب نے کن کہ کے بنائی لیکن جی تو حضرت انسان دیواری آئی رب کن کہ کے بنا سکتا سی رب قادر سی لیکن رب نے پھر کن کہ کے نہیں اپنے ہتھانا مٹی گن گن کے بنائی خلق تو بھی یاد اللہ کہندہ میں اپنے ہتھانا تیری سوری صورت بنائی پھر بنا کے رب نے قرآن اندر تذکرہ کی نہیں کیتا ہے اللہ سنو رب زوج جلال نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وَا وَا تُوری سینیل وَا دَلْ بَلَ دِلْ عَمِ جلال نَنْ اِنسَان تَخْلیق دَتَذْكَرَ نہیں لیکن جیتھے اللہ تَعْلَ قسم اُٹھا کے بات کرے اللہ اس بات دی وَا لِو وَدْ آن جان دَ اے اللہ اس چیز دی اس ذات دی اس مخلوق دی شان دو والا کرنا جان دا اے اچھیاں کرنا جان دا اے اللہ نے فرمایا وَت تین تین دی قسم وَزْزَیْدُون زَیْدُون دی قسم وَا تُورِ سِنی تُورِ سِنہ پہاڑ دی قسم وَا غَلْبَلَ دِل عمیر امن والے شہر مکہ دی قسم اللہ حلال رب نے چار قسم اُٹھایا تے اگے کی فرمایا اللہ قد تر لام تکی دا لگا دی تا اللہ 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 ایدی قسم دے برابر آند آئے لَقَت خَلَ قَنَل اِلْسَان اللہ فرما دے نے عسین سال تی احسانی تقویم بڑا سونا تے بڑا خوب صورت بنایا رب کیا رہے آؤ میرے اوہیروں رب زلجلہ دا قرآن سنو اے کیاں پا رہے ہیں سورا روح میں اے داڑی فطرت اندر ہے تے جڑا رب دی فطرت نو چیز کر دیا نا رب دا قرآن سنو فرمایا فطرت اللہ ہلتی فاتر اللہ سالیہ لا تبدیلہ لے خلق اللہ اللہ فرما دے نے اللہ دی تخلیق نو جو فطرت اندر ہے چیز نہ کرو تبدیل نہ کرے آجے آؤ میرے اوہیروں اے دن رب دا قرآن سورا روح میں اللہ تعالیٰ اتھے فرمانے میں لا تبدیلہ لے خلق اللہ اور اے دن سورا نیسا نکلائیے پنجوہ پارائے اوہ تھے شیطان کی کہندہ ہے والا او ذلنہم والا امنیلنہم فالا یوبتی کلنا آزان الانعام والا آمورنہم فالا یوہیر اللہ خلق اللہ شیطان کیندہ ہے اللہ میں نو دھوڑی جی مولت دے دے میں تیرے بندیاں نو گمراہ کر آگا اللہ برمان دے نے جاتے نو مولت دیتی ہے جاتے نو احتیار دیتا ہے لیکن جڑے میرے ہونگے تیرے تیچھے نئی لگنگے آزان الانعام او چپایاں دے کان کٹ دے اوہ دیو نے کتیاں دے کان کٹے ہیں کئیاں نے مجھاں گاواں بکریاں کھوتیاں دے کان کٹے ہوں دے اے شیطانی حکم جی اے قرآن جے سورا نسا جے پنیوہ پارا ہے اللہ فرمان دے نے شیطان کہندہ ہے میں حکم دا ہوں گا فلیو بطی کننا آزان الانعام او چپایاں دے کان کٹنگے اے چپایاں دے جنوران دے کان کٹنے شیطانی حکمیں تے اگے کی گندہ والا آمور اللہم اللہ میں ننو ضرور بھی ضرور حکم دا ہوں گا فلیو فلیو ویجیر اللہ خلق اللہ اللہ دی تخلیق نو چینج کر دینگے تبدیل کر دینے او دو سو اکاسی درین والے ہو جڑی بہاد میں سمجھانا چاہنا نہ واہ ایک پاسے بکوا سے شیطانے ایک پاسے فرمانے رحمانے لا تبدیلہ لے خلق اللہ شیطان کے اندہ فالا یو ویجیر اللہ خلق اللہ 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 ایک پاسے بکوا سے شیطانے ایک پاسے فرمانے رحمانے آج تے نو دستے زہدی مرانے آہ میرے ویر موسلمان کسے دی طرف انگلی اٹھان دی لوڑ نہیں کسے تے فتح میں لان دی ضرورت نہیں کسے نو کھڑیا کرن دی ضرورت نہیں کسے دا نام لان دی لوڑ نہیں تو سن میں تے نو رب دا قرآن سنا دیتا ہے آقا دا فرمان سنا دیتا ہے فیصلہ خود کرن دا ہے اے تے اللہ دا قرآن سنے آجے آہن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو بخاری شریف دروائے دے فرمایا خالف اليہود ونسارا والمجوس والمشرکی اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو یہودیاں دی مخالف کرو عیسائیاں دی مخالفت کرو مجوسیاں دی مخالفت کرو مشرکاں دی مخالفت کرو کس راں فرمایا وانہی کشواری با واعف اللہ مجھا نو کترہ دو تاڑی نو واعف کر دو اے کون کہہ رہے ہیں اے پوری کہنات سردار محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں بھائی روایات داڑی دے متعلق بخاری مسلم ترمزی اور مشکات اندر رب دو شریف دے اندر روایات آن دیاں میں اللہ 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 کتے اندر داڑی نو محاف کر دو کتے اندر داڑی نو بڑھاؤ کتے اندر داڑی نو چھڑ دو سارے نہ مطلب ہی کوئی ہے مچھاں گٹالو مو ڈالو کوئی عرض نہیں لیکن داڑی انو محاف کر دو او میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے واف اللہ انو محاف کر دو او میرے عویروں ایک دنیا پہ کوئی بندہ گناہ کر داڑا ہے کوئی غلطی کر دا ہے اندھی سفارج پہندا چودری آدھندہ لگ نمبر دار آدھندہ امام آدھندہ خطیب آدھندہ ایم پی آدھندہ ایم این آدھندہ دنیا دا وزیر کہہ دندہ یار انو محاف کر دو دوبارہ گلتی نہیں کرے گا اللہ اللہ آو میرے عویروں جٹوں سی میداروں ذرا توجہ کر دے اسی کے نیا یار بڑا بڑیرہ آگے مینو شرمان دیئے چودری آگے مینو شرمان دیئے انو میں محاف کر دے ناو آو دنیا دے وڈے وڈے رے دنیا دے جودری دنیا دے وزیران دی تے نو شرم آ جائے کہ انہیں سفارش کی تیئے میں انو محاف کر دے نا تے پوری کہنا تا سردار کوئے انو محاف کر دے تو کہ میں میں سوچاں گا پچھاں گا سمجھاں گا اے ایمان ہے اے محافت ہے نبی پاگنات ہائے 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 آؤ رب دے نبی کو پچھ لے نیا محافت سچا کیڑا دعوات اسی ساری کرنے اسی اہلِ دی عزا اسی اہلِ سنتا نبی پان اور پیار ہی بڑا ہے نبی پان پیار بھی خاطر جان قربان کرنے واسے دیا تیرمزی شریف دی روایت ہے میرے پاگ پیغمبر جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے من احب سنتی اے فلبتے گوھر کرے اے حدیث سے گوھر کرے دے من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کانمائی وفی الجنہ فرمایا جس بندے میں میری سنتنا پیار کیتا سچا محب کہڑا ہے اے رب دے نبی دا فرمان بستہ پہ ہے من احب سنتی جس بندے میں میری سنتنا پیار کیتا جس بندے میں میری طریقے نہ پیار کیتا فقط احبانی جان لو کہ انہیں میری سنتنا پیار کیتا ہے ومن احبانی جنہیں میری سنتنا پیار کیتا ہے کانمائی وفی الجنہ رمضان اندر اندھی ماشاءاللہ یاد ہے نا رمضان اندر لیلت القدر اندھی ہے اللہ سنسارہ نصیب فرمائے جڑا و رات پالوے تو کےڑی دعا پڑھ دے ہیں اندھی ہیں کسے ہیں اللہم اینکا عفوون کریم تحب العفواء فعفواللہ اہی دعا ہے نا کسے انہیں ترجمہ بھی آندہ اندھا کوئی ترجمہ کر سکتا ہے چلو میں کرتا جب میں غلط کی طرح مدرس جاتا اے اللہ تم وافینو پسند کر میں تے یا اللہ من نومی مواب فرما دے اے ہی من ہے اللہم اینکا عفو بلتوی بلعفو فعفواللہ اے اللہ بیشد تم وافینو پسند کر میں تے سونے رب فعفواللہ من نومی اہی ترجمہ معاف کر دے کنہ کو سارے سارے گناہ معاف کر دے یا تھوڑے دے نہیں بندہ کچھ کہنے دے یا اللہ پانچ سالہ دے گناہ معاف کر دے میری چھتیزہ عالمہ رہے یا اللہ اٹھانہ دے معاف کر دے بھیان دے معاف کر دے کوئی کہنے دے اس طرح جی ہو جی ہے بھی ہوئے چھوٹا یا بڑا کی کہنے دے فعفواللہ اللہ منو میرے سارے گناہ معاف کر دے کدھی کسے نہیں آگیا تھوڑے دے کر دے فلان کر دے فلان سال دے کر دے فلان مہینیاں دے کر دے فلان جگہ والے کر دے نہیں نہیں ہر بندہ کہنے دے اللہ منو معاف کر دے گناہ تو پاک کر دے اللہ غلالہ تے میرے پاک محمد نے فرمایا وعاف اللہ داڑی نو معاف کر دو کنے گو ہائے 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 اے تھے کئی چھوٹی چھوٹی شیف ودی ہوئے ہیں نیکنے کی داڑی ہے مل سب داڑی تے رکھی ہے نا پاپنجی دیگی ہے اور میرے وفیرات جو فرماو حسن دا مقام رون دا مقام مقام گوھر جے خدا دیکس میں میں دیکھیا کرنا مانو منڈان والے آنالوں کتران والے زیادہ خطرناک نے او کی میں او اپنے آپنوں بھی توکھی اندر رکھ دے لوگانوں بھی توکھی اندر رکھ دے میں رکھی تے ہیں نا او جڑی بیشنی داڑی یا کوئی داڑی نہیں داڑی تے ہووے جو میرے پاک پہ گمبر دی سنت والی داڑی کئی کہندے دی میں تاں گٹ آنا میرے اتھو داڑی نہیں ہے اتھوڑی جی آئی تے او پھاپ دی نہیں ہے اے بھبن واز سے یا سونی لگن واز سے نہیں اسی داڑی رکھنی ہے راب نو رازی کرنے واز سے سنے محمد دی فرما برداری واز سے آؤ میریوں بیرو داڑی نو معاف کر دو فیشنی داڑی نہیں رکھنی آج کال دے نمے نمے فیشن آگے نے والا دی کٹنگ اندر بھی فیشن آگے کپڑے اندر بھی فیشن آگے کھانے اندر بھی فیشن آگے ہر پاسے فیشن آنے بیڑا گھر کتاب ہے خدا دی کس میں میں نوجوانہ دیا بیکھی کٹنگ کوئی کھوٹا کٹنگ کوئی پیالا کٹنگ نمی نمی کٹنگ میرے نبی پاگ نے فرمایا کہ آمد قریب ایک وقت آئے گا لوگ سردہ کچھ ہیزا موند دیں گے کچھ چھڑ دیں گے او آگیا کہ نہیں اے مکہ دے کافران دا کم سی اے مسلمان دا کم نہیں آج ہر کم مجھ داڑی کم ڈانا آج کل فیشن میں ہے بال انگریز کٹانا آج کل فیشن میں ہے ہاتھ خالی جیب خالی پیٹ خالی ہے مگر گولڈن اینک لگانا آج کل فیشن میں ہے جیب جو کچھ ہووے یا نہ ہووے پیٹ جو کچھ ہووے نہ ہووے گولڈ آنک لگانی گالیا نک لگانی گھوٹا کٹن کرانی اللہ اللہ تانگ پینٹ پانی اللہ 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 مرد و زن کا مل کے جانا ہر تماش گاہ میں پردہ نصو اٹھانا آج کل فیشن میں ہے مزد ویرہ اور آباد میں خانے ہوئے ہائے میں پینا پیلانا آج کل فیشن میں ہے اللہ خلال میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ و داڑی رکھنی ہے جو سونے پیغمبر سنت والی رکھنی ہے فیشن نہیں رکھنی خدا دی قسم ہے قیعہ نے میرے نبی سنت مزاک اڑھائے کوئی فرنچ رکھنے ہے اے تو تھوڑی تو تھوڑی دی بتائی نو 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 فیشن قیعہ نے تو لکیرہ بنائی ہے قیعہ نے کئی کئی سڑکا کئی چوک بنائی مزا کو ڑھائے نا سہابا والا اوندہ کردار ہونا چاہیدہ اللہ دی رسول نال پیار ہونا چاہیدہ پیار میں ہونا چاہیدہ نا جو میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام دے سہابا نے کیتا او سہابانو رضی اللہ خوانو ورزوانو دل کا بیوی نہیں مل گئے سہابا نے میرے نبی دی سنت دکھاتا میرے نبی دی شرار دے میرے نبی دی محبت دی خدا دی قسم تن من دن قربان کر دی اے دعوے بڑے کر دے نعرے بڑے مار دے عشق رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن داری نہیں میں رکھ سکتا بڑے بڑے سٹیج آن دے ناد کھان دے کے اور ناد پڑ دے لکن روان دے آپ بھی روند پاوے بنا بڑی ہوئے شروار ٹکھنیا تو تھل لے داڑی مان اور دعویٰ کی محبت رسول نہ کر دے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صل اللہ سلام دیکھو لیک بندہ آجان دا سفیر داڑی موڑائی ہوئی دو سو اکاسی دیران والے ہو جناب گوھر کر آج میرے بھائی عبد مجید گنجر صاحب نے میرے ہر واری داڑی دا موضو دے دن دے ہو کہ ند دی بڑی ضرورت ہے میں اس بات نو سمجھ گیا کہ جی دو بندے کو سیٹی فکیٹ ہی نہ پاس بھوڑی نہ ہوئے خدا دی قسم دو بندے جا رہے ہو ایک عیسائی ایک مسلمان عیسائی دی بھی داری کونی مسلمان دی بھی کونی نہ لباس اندر فرق نہ چہرے اندر فرق مر جائے پتا کی میں چلے گا مسلم گیڑا کافر گیڑا اللہ نبی پاک کو لگے سفیر آیا کافران میرے نبی نے بکیا داری منی میرے نبی پاہ چہرہ دوسری سیارت چہرہ ادھر بھی میرے نبی پاہ نو بڑا غصہ آیا فرمایا تو داری نو کیوں موڑایا اے ساڑے رابدہ حکم وہ اپنے باشا اپنے رب کہنے ساڑے رابدہ حکم تے میرے نبی فرما دے میرے رابدہ حکم نو معاف کر دو کافران دا حکم نو کٹا دو شیطان دا حکم نو کٹا دو رب العالم دا حکم نو معاف کر دو میرے پاک پیغمبر دا حکم محاف کر دو اللہ میرے عبیرہ دعوی محبت کر نا محلے دیس رکھان نا محلے سنت رکھان نا کل قیامت والے نبی پاک دے حوز دے جائیں گا جی تر کل سیٹیفکیٹ دی دس اخت جواب کی دیں سنے نبی نو چیرہ کڑا دکھائیں گا سنے اللہ 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 آج ہی رست دے اندر ابو دو شریف دی میں ایک رویت پڑنا پی آس اللہ 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 میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ سیابی حضرت رفع رویف رضی اللہ خو تعالی عنوائے نبی پاک فرمان دے رویف میری تک پوچھا دیں جنا لوگ آنے داڑی نو لپیڑ لپیڑ کے رکھی آن دے اگھ اور کرے آج در حدیث تے جنا نو داڑی نو گنڈ دی تی آن دی آن دی لیکن لپیڑ لپیڑ کے ایس رنگ کٹھی گٹھی آن دی آن اور بڑی اتنو سجا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ کو سلم نے برمایا ایر ویف او نو میرا پیغام دے دی او نو دا میری امت نو کوئی تعلق نہیں داڑی نو پیٹن والا گنڈ دین والا میرے نبی دا فرمان او دا میرے نو کوئی تعلق نہیں تے جڑا داڑی نو کٹ دائے اندہ کی اش روئے گا جڑا داڑی نو کٹ دائے اللہ 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 اور خدا دا واسطہ دے کے گیر رب کعبہ دی قسم میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ اللہ سلم دی سنت نال پیار کروگے رب تو اٹھے نال پیار کروگے کئی دوست یہ داڑی رکھ لو مول صاحب رکھ لیں شادی تو لیں دو نا انہ دا زین داڑی رشتہ نہیں مل دا دا دو دو تن تن چار جر مل دی خدا بھی قسم میں رشتے بھی کرانا فیس بھی اللہ کار نہیں میرے سنٹر بڑھ سب دے کوئی فیس نہیں ایک میں سیال کو رشتہ گرار رہا سا اہل دیس لڑکی ہو نا میرے کو ترجمہ بڑے ایسی بچی نے رشتہ گرار رہا لڑکا پانچ وقت نماز جو لڑکی نو پتا چل لیا مند داڑی مون لڑکی نے جواب دے انہیں اکاری صاحب سانو اور داڑی نہ حسن وقت اگر یوسیف علیہ السلام تا نام سنے اللہ دے پیغمبر کڑے سونے خوبصورت فلم آر آئی نا اکبر نا خوبصورت وقت تانائی دیا اللہ وکل نہاش للہ ہی مہاد بشرا انہا دا اللہ ملک کریم ایڈے سونے بیبیاں نے مزردیاں اور تانے حضرت یوسیف نو وے کیا تے اپنے ہاتھ کٹ لے اپنے ہاتھ کٹ لے ایڈہ سونہ مہاد بشرا ان اپنیاں جاننا کٹا دیتی کڑے سونے پیغمبر سونا مکڑا تے ہوں تو گلا بیلے سنا دو شوق رکھ دے ہو پتھنڈے بڑے ہو کہنے موسف جان دی چڑھ دے ہیں ٹائم تو کافی ہو گیا ہے سونا مکڑا تے ہوں تو گلا بیلے تائیوں ہوئے قربان سے حبیلے تائیوں ہوئے قربان وہاں بیلے او کی کی سفتہ سناوا میں اس دکھیاں دے غم خار دیا کرو تابے داریاں بابے ہو مکی مدنی سرکار دیا میرا سونو پیر لسانیے مئی آمین دا دل جانیے اور جبریل جندہ دربانیے ازی تابے اس سرکار دیا کرو تابے داریاں مڈے ہو مکی مدنی سرکار دیا امان نہ دسو پوری کائنات تے سب تو زیادہ سونا اللہ تو بعد کون ہے انہاں لگ دا کوئی نہیں یقین ہے بولتے نہیں پھر رہے گا وہ چپ کیوں بٹی ارے انہیں سوچتا تسی پوری کائنات تے اللہ دی مخلوق جو سب تو زیادہ سونا کون ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے داڑی تو بغیر سن نبی پا دی داڑی ہے ایسی کے نہیں اور میرے نبی نے داڑی نل پیار نگیتائے میرے نبی دے امت نگی کہہ رہے نے واف اللہ واف اللہ اور انہوں مواف کر دو انہوں مواف کر دو اور میرا پیغمبر دے نگوے انہوں مواف کر دے تو کہ میں بیگم نو پچھاں گا میں بیبے نو پچھاں گا میرے یار بیلیان نل مشورہ کران گا اللہ 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 سولا کل قیامت والے دے ویوم یاز زالی موالا یدئی گی اللہ 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 قیامت والے دے نے ایسا پندہ جنا سنت دے نا چلن والا داری کٹن والا نبی پاک دی نا فرمانی کرنے والا اپنے ہاتھا نو چک مار مار کے کہے گا کاش میں نبی پاک دی گلم ملن دا یارانو جھڑ دے دا قرآن کہہ رہے ہیں کاش میں فلا یار دے پچھے نہ لگ دا فلا بیلی دے پچھے نہ لگ دا سونے پیغمبر دی سنت نہ تیار کر لین دا سونے پیغمبر دی اطاق کر لین دا سونے پیغمبر دی فرما برداری کر لین دا اللہ 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 لیکن اُس وقت میں نے عویرہ کاش کاش کہنا کم نہیں آئے گا اللہ 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 میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیار کرنے دے پھر سونے نبی پاک دے مدیو فرما بردار بھی بڑھو میں کہنا اگر نبی پاک نہ محبت ہے تو محبت کم نہیں آنے جنہیں اندر اطاعت نہیں ہو نہیں اوہ محبت کم نہیں آنے اوہ محبت محبت نہیں جنہیں اندر اطاعت نہیں جنہوں اطاعت نصیب نہیں قیامہ دے تو نجات ہو سکتی کدھی نہیں ہو سکتی مولانا محمد نواز چیمہ سا حافظہ اللہ تعالی انہوں نے بڑی پیاری ایک نظم لکھی داری تے مقام تے کی گھنٹے نے اوہ جے محبت سونے پیغمبر دا پھر داری نور غڑم نانے کیوں گل بڑی پیاری کر گئے نے اوہ جے محبت سونے پیغمبر دا پھر داری رگڑ منانے کیوں یہ داری بڑی سیاں نہیں کدھی بی بی ایل جاندی یہ جدوی آنڈی کندر آنڈی ہے مرد آل آنڈی ہے اچھا یہ کندہ پول ہے اوہ آنڈ کے داس دیئے تو مر دے کہنا نہیں نہیں تو نگلت فہمی ہوگی اوہ درجہ یہ آنڈی یہ پھر کٹ دنڈا ہے اوہ آنڈی یہ پھر کٹ دنڈا ہے یہ پھر مڑا دنڈا ہے اوہ بار بار کیا رہی ہے تو بندہ تو مر دے کہنا نہیں تینو پھر کھا لگ گیا آوے میرا کسے ہورال تا لگ ہے اللہ 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 اے داری تینو آنڈ کے دس دیئے تو مر دے تیرے چہرے تے داری اگائیے خدا دی کسی میں کدھی بے کے دیکھوتے ہیں جنہیں داری نے شکلہ کی ویدیاں لگ دیا اللہ تا شکر کرے آگر رابنے تینو حسن تا فرمائے رابنے تینو جمال تا فرمائے رابنے تینو شہن تا فرمائیے اوہ جیتوں داری رگڑ منانا ہے دل نبی دبھائی دکھانا ہے مو اور تا والا بنانا ہے پھر مرد تو اکھوانا ہے کیوں جیتے نو داری چنگی نہیں لگ دی پھر اپنے آپنے گھزرا گویا گر جنانا گلائیا گر پھر مرد نا گلائیا گر کیوں کہ داری دے مردان دی نشانی ہے اللہ 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 اوہ نبی لانت اوستے پائیے جن شکل زنانا بنائیے بخاری دروات میں نے پیغمبر دا فرمائے مان تشبہ بی قومیم فہوا منہم جڑا جن دن ار مشابت کردائے کیا مدال دن اوہ نا جوئی ہوئے گا جڑا مرد اور تاں دی مشابت کردائے اوہ ندے تبی لانت اور جڑی عورت مردان دی مشابت کردائے میرے نبی نے اوہ ندے تبی لانت فرمائیے جا مشکہ دا متعلیہ کر جا بخاری مسلم دا متعلیہ کر نبی لانت اوستے پائیے جن شکل زنانا بنائیے انال خفگی رب دی آئیے سنت دھو کترانے کیوں جے محبے سونے پیغمبر دا پھر داڑی رگڑ منانے کیوں ایک داڑی منہ آیا جی سونے دھیان زرانا پایا جی ایک داڑی منہ آیا جی سونے دھیان زرانا پایا جی انہیں پچھیا نبی فرمایا جی اگر میرے پیغمبر نہ پیار تینو سچا ہے پھر کم از کم پیغمبر والی شکل تے بنانا پیغمبر والی صورت تے بنانا آؤ میرے اویروں گل کران دے گل ختم کران میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے اے داڑی ہے خدا دی قسم ہے اندن اور پیار کرو قرآن گندہ اللہ فرما دے اگر چاندے ہو کہ میرے محب بن جاؤ اب آخری گال کران گال ختم کران اگر تسی چاندے ہو گوھر کرو میرے تبجھو کرو اگر تسی چاندے ہو اللہ دے پیارے بن جائیے چاندے ہو نا اس سے واسے ہے کہ ہور مقصد ہے کوئی ہور تنیلالہ جیتا پائی رمضان صاحب اسے مقصد واسے اللہ گرم گرم بسرے چھٹکے اللہ نرم نرم بسرے چھٹکے تیرے گھار اندر آئے ہیں تیری رضا آواز دے آئے ہیں اللہ فرما دے نے پھر ایک کم کر لو اللہ اگرے فرمایا فتبیون ہی میرے پیغمبر دے پیروکار بن جاؤ میرے پیغمبر دے گلام بن جاؤ یا اللہ تیرے نبی دی فرما برداری کر لاؤں گے سنتنا پیار کر لاؤں گے داڑی نو مواف کر دا مانگے اللہ پھر کی ہوئے گا اللہ فرما دے نے یو حبیبکم اللہ پھر اللہ تنو اپنا محبوب بنا لوے گا ویاؤ فر لکم زنوبکم پھر اللہ تنو تے ساری گنا مواف کر دے گا اللہ خلال اللہ تے جڑے کٹان دینے کتران دینے اور مخالفت کر دینے تے مخالفت کرنے والے اندبارے نہ پتا قرآن کی گنت ہے وَمَئِن شَاگِ كِرْ رَسُوُلْ مِمْبَادِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَا وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمُ سُورَا نِسَا پَنِمَا پَارَ فرما جننے علم ہوندے باوجود تو انہوں پتا چل گیا ہے نا وہ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں قرآن سنے آئے ہیں نبی پاہدہ فرما سنے آئے ہیں فرمایا جنہوں پتا چل گیا ہے کہ داڑی رکھنا گناہیں اے کم کرنا گناہیں فلاں کم کرنا گناہیں پتا چل گیا ہے کہ نبی پاہدی فرما برداری کرنا ضروری فرض ہے اس دے باوجود نبی پاہدی فرما برداری نہیں کرتا مخالفت کرتا ہے اللہ فرما دینے ہسے انہوں معاف نہیں کرانگے ونسلی جہنم جہنم دے ٹوئے درم کرسیٹ کے سٹھتا ہوں گے سوچو غور کرو میرے پاہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے ہو نبی پاہدی فرما محمد کرنے والے ہو اگر نبی پاہدی سچی محمد ہے پھر نبی دی تاعت کرو پھر نبی پاہدی فرما برداری کرو میں پہلے حدیث سنا چکا ہوں سچا محب ہوئیے جڑا میرے نبی دی سنت را پیار کرتا ہے مَنَا حَبَّ زُنَّتِي فَقَدَا حَبَّنِي وَمَنَا حَبَّنِي کَانَمَا يَفِلْ جَنَّا ویرو خلاصہ ہے میری ساری تقریر دا کہ داڑی کٹانا قرآن چو صحبت کیتا ہے نبی پاہدی فرماں چو صحبت کیتا شیطان دا حکم ایک کافران دا کام اور داڑی رکھنا انبیاء دی سنت اولیاء دی سنت صحابہ اکرام دی سنت تے اسی قیامت آل دینے کنہ دینا کھلونا چلنے انبیاء دینا فرمایا جن نے اللہ اندر رسول دی اطاعت کیتی اللہ فرما دے نا اسی جنت بھی دماغے تے جنت اندر اونہ دا سات دماغے جنہ دے انعام کیتا ہے من النبیین نبیاں دا سات مل جائے گا وصدیقین سچے لوگاں دا صحابہ اکرام دا سات مل جائے گا وشہدہ شہیدان دا سات مل جائے گا وصالحین اللہ دے ولیاں دا نیک لوگاں دا سات مل جائے گا وحسن اولائی کا رفیقہ جنہوں اے ساتھ مل جائے انہوں اور کی چاہیتا ہے دیکھے جنہوں انبیاء دی لائن اندر کھڑا ہوگے داڑی مون اتھے رہ لے گا بیچا جنہوں کو سیٹیفکیٹ ہی نہیں اڑھا جنہوں کو سیٹیفکیٹ نہیں اڑھا تو جو اتھے جا کے کہیں گا یار سولہ میں توڑا محبہ پیار کرنا ہوں اللہ دے نبی نے انہیں پوچھ لیا تھے تینہوں میرا چیرہ ہی نہیں پسند آئے ایمانہ دسو کی کہو گے اور تینہوں میرا چیرہ ہی نہیں پسند آئے دعوی محبت تا کرنے چیرہ تینہوں انگریز تا پسند آئندہ دعوی محبت تا کرنے لباس تینہوں کافر تا پسند آئندہ چیرہ محبت رسول تا کرنے اخلاق کردار کروبار تینہوں کافران تا پسند آئندہ دس تو کڑے پاس اہل دی سے کڑے پاس اہل سنتیں ایمان نہ دسو آئیدہ دل سا کامیاب ہو جائے اے پائیان دی میند اللہ قبول فرمائے تو اٹھا آنا قبول فرمائے سارے ہاتھ کھڑا کرو ہاں سجا جنہاں اللہ نے تفیق دیتی ہے جنہاں دے کھڑے نہیں ہو سکتے جمان درو ان آگرن جنہاں دے کھڑے اندھنے میں دعا کرنے اللہ سارے اندھو جنت دے دے اندھنے دے تھلے سنو بھی اٹھے ہو گئے ہاتھ کھڑا رکھنے ہاتھ سارے اللہ نے وعدہ کرو کہ آئیدہ نماز نہیں چھڑھانگے آئیدہ نماز نہیں چھڑھانگے تو ایک وعدہ ہور کرنے لگا ہونے ہاتھ تھلے نہیں کرنے اللہ نے وعدہ کرو یا اللہ تیرے نبی دی سنو تم داری نو معاف کر دیتا ہے پاکی کر لے کہیں ہاتھ تھلے ہو گئے نے یا اللہ جنہاں دیئے باویں ٹل یہ ہے ناں انہاں مدینے نہ کھڑیں جنہاں سب تو اچھی انہاں سب تو پہلے لے دی پکا بادا یا اللہ جنہاں نے تیرے تھلے ہاتھ کر لو تھلے اللہ محبت قبول فرمائے جنہاں نے تیرے نبی دی سنت واس سے ہاتھ دلوں کھڑے کتے نے اللہ نے انہاں معاف بھی کر دی مکہ مدینے دی زیارت بھی کرا دی بیت اللہ بھی لکھا دی اور جنہاں نے دلوں نہیں کتے اللہ ہاتھ دے دی بات چلی ردہ کر لوگے پھر بھی اس مقام تیاد ہوگے اللہ تعالیٰ کھول دعا ہے جو کچھ میں سنایا تجھے سنے ہیں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے باخ دعوانا الحمدللہ اللہ رب العزت دی ربو بھی یدہ تذکرہ کیتا کہ انسان دے بگڑے کم بنانوالی ذات کیڑی ہے اللہ رب العزت دی ذات ہے شاید نے بہت ہی پیارے الفاظ دے اندر احباب توجہ دے نال سنیے اور با آواز بلند سبحان اللہ بگڑے سارے کم بنانوالی ذات اللہ سارے اندھی غلبات بنانوالی ذات بگڑے سارے کم بنانوالی ذات سارے اندھی غلبات بنانوالی ذات اللہ کرو اے بختان دے مارے اور ربنوں یاد کرو اے بختان دے مارے اور ربنوں یاد کرو ستے ہوئے نصیب جگان دا اللہ اے سارے اندھی غلبات بڑھاؤں دا اللہ اے سارے اندھی غلبات بڑھاؤں دا اللہ اے بگڑے سارے کم بڑھاؤں دا اللہ اے سارے اندھی غلبات بڑھاؤں دا اللہ اے پتھران دے وچ کیڑے آنوں کوئی فکر نہیں 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 گھر گھر دے وچ رزق پوچھان دا اللہ اے سارے اندھی غلبات بڑھاؤں دا اللہ اے سارے اندھی غلبات بڑھاؤں دا اللہ اے اکل مندانے پڑھے آقوران حدیثانو 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 دے اکلانو اکل سکھان دا اللہ اے سارے اندھی غلبات بڑھاؤں دا اللہ اے سارے اندھی غلبات بڑھاؤں دا اللہ اے منو یاد تو کر میں تینوں یاد کرا اللہ قرآن چھ فرمان دے نے فذکرونی اذکرکم منو یاد تو کر میں تینوں یاد کرا منو یاد تو کر میں تینوں یاد کرا وچ قرآن دے خود فرماندہ اللہ اے سارے اندھی غلبات بڑھاؤں دا اللہ اے سارے اندھی غلبات بڑھاؤں دا اللہ اے بگڑے سارے کم بڑھاؤں دا اللہ اے سارے اندھی غلبات بڑھاؤں دا اللہ اے اور ایک اور نظم تساہباب دے سامنے شاعر نے بڑے ہی پیارے الفاظ کہہ لے احباب توجہ فرمائیت بڑھاؤں دا سے اس نے یہ کہا اگر جو نبی ہے یہ بتلا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا مٹھی میں پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسدی ربی جلاللہ ما فی قلبی غیر اللہ نبی محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر محب کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر محب کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر محب کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے ان پر جس دم سینے پہ رکھ کے پتر لب پہ پھر بھی جاری تھا لا لائلہ إلا اللہ حسب ربی جمع اللہ ما فی قلب غیر اللہ نبی محمد سلی اللہ لا لائلہ لائلہ سلی خدا کے بعد سرداری نبی کی ہے زمانے میں خدا کے بعد سرداری نبی کی ہے زمانے میں اجالا ہی اجالا ہے رسول اللہ کے آنے سے اجالا ہی اجالا ہے رسول اللہ کے آنے سے ہے تام بی آدار نبی ان کے ملائک بھی سبی ان کے حیطاب آدار نبی ان کے ملائک بھی سبی ان کے حیطاب آدار نبی ان کے ملائک بھی سبی ان کے فخر مجھ کو بڑا ہی ہے غلام ان کا کہلانے میں جنہ نبی گلام کہلانے جنہ ہی ہی فخر مجھ کو بڑا ہی ہے غلام کا کہلانے میں حلیمہ آمینہ سے یہ مخاطب ہو رہی ہے کہ حلیمہ آمینہ سے یہ مخاطب ہو رہی ہے کہ حلیمہ آمینہ سے یہ مخاطب ہو رہی ہے کہ دکھا دو خوب رو چہرہ دکھا دو خوب رو چہرہ ہرج کیا ہے دکھانے میں دکھا دو خوب رو چہرہ ہرج کیا ہے دکھانے میں پوری کر دے یہ خواہش پوری کر دے یہ خواہش رب دیدار ان کا کرا دے اب کہ دو نا سبحان اللہ پوری کر دے یہ خواہش رب دیدار ان کا کرا دے اب پوری کر دے یہ خواہش رب دیدار ان کا کرا دے اب میرے مالک نہیں کوئی کمی تیرے خزانے میں میرے مالک نہیں کوئی کمی تیرے خزانے میں خدا کی بات کہتے وہ ستم دنیا کے سہتے وہ خدا کی بات کہتے وہ ستم دنیا کے سہتے وہ ابو لہب ابو جاہل ابو لہب ابو جاہل نے حد کر دی ستانے میں ابو لہب ابو جاہل نے حد کر دی ستانے میں سنا خانی کرے شاکر گلی کونچے میں جا جا کر سنا خانی کرے شاکر گلی کونچے میں جا جا کر سنا خانی کرے شاکر گلی کونچے میں جا جا کر بڑا ہی لطف آتا ہے بڑا ہی لطف آتا ہے نبی کی نات سنانے میں بڑا ہی لطف آتا ہے نبی کی نات سنانے میں خدا کے بعد سرداری نبی کی ہے زمانے میں اجالہ ہی اجالہ ہے رسول اللہ کے آنے میں بڑا ہی لطف آتا ہے بڑا ہی لطف آتا ہے